موسیقی السلام علیکم پاکستان دوستو آج تو گوگل بھی جھوٹا ثابت ہو گیا بھیکاریوں پر تحقیق کرنے اور اپنے ویڈیو کو ثبوت کی تقویت دینی کے غرض سے گوگل سرچ میں بھیکاری ٹائپ کرنے کی غلطی کی گو کے بٹن پر کلک کرنا ہی تھا کہ پاکستان کے نامی گرامی امیر شخصیات سامنے آ گئیں ہائے ہائے قسم سے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے آپ خود چک کر سکتے ہیں میں نہیں بتانے والا مگر میں آپ کو بتانے والا ہوں بھیکاریوں کے بارے میں حیران کن حقائق جو آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کر دے گی چوبیس کروڑ سے زائد آبادی والے اس ملک پاکستان میں تین کروڑ اسی لاکھ بھیکاری ہیں جس میں بارہ فیصد مرد پچپن فیصد خواتین اور ستائیس فیصد بچے جبکہ بقایا چھ فیصد سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں ان بھیکاریوں کا پچاس فیصد کراچی، سولہ فیصد لاہور، سات فیصد اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے کراچی میں روزانہ اوست بھیک با دو ہزار، لاہور میں چودہ سو اور اسلام آباد میں نو سو پچاس روپے ہے پورے ملک میں فی بھیکاری اوست آٹھ سو پچاس روپے ہے روزانہ بھی قیمت میں یہ بھیکاری بتیس آرب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں سالانہ یہ رقم ایک سو سترہ کھرب روپے بنتی ہے ڈالر کی اوست میں یہ رقم بیالیس آرب ڈالر بنتی ہے بغیر کسی منافع بخش کام کے بھیکاریوں پر ترز کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ بیالیس آرب ڈالر نکل جاتے ہیں اس غیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ ایک کیس فیصد مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے اور ملکی ترقی کیلئے تین کروڑ اسی لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی ایٹیس آرب ڈالر متوقع ہے جو چند بر سمی ہی ہمارے ملک کو مکمل مکمل طور پر اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھیکاریوں کیلئے باعزت روزگار بھی معایہ کر سکتی ہے گلی گلی موجود لنگر خانے ایدی سیلانی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت خانی کی فراہمی صرف ہٹ حرام پیدا کر رہی ہے اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے غار حراء کے راستے میں بیٹے یہ ہٹے کٹے بیکاری وطن عزیز کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یہ لوگ لاکھوں خرچ کر کے باقاعدہ سعودی عرب کا ویزا لے لیتے ہیں اور مقامات مقدسہ کے سامنے آس پاس اور اطراف میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت خوش آئند بات نہیں ہے حالانکہ یہی لاکھوں روپے کاروبار میں خرچ کر کے باعزت روزی روٹی کما سکتے ہیں مگر اپنی عادت سے مجبور یہ بھیکاری محنت کبھی نہیں کریں گے مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی ان غیر مستحقین کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا کیونکہ سنت کے مطابق آقا علیہ السلام نے پیالہ بیش کر کل ہاری خرید کی دی تھی امداد نہیں کی تھی اب اگر عوام اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بھیکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے سو سال اور ذلت میں گزاریے لیکن اگر آپ چند سالوں نے ہی مضبوط معاشی استحقام اور اپنے بچوں کیلئے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی سے تمام بھیکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجئے پانچ سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے بنگلہ دیش نے جس دن بھیکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا اس کے صرف چار سال بعد اس کے پاس باون عرب جالر کے زخائر تھی کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے اب اپنے بچوں کیلئے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر اس ویڈیو کو آپ دھڑکتا دل دے کر لائک کریں تو آپ کے اس ویڈیو سے لائک سے ہزاروں لوگ مستفید ہو سکتے ہیں تو دیر کس بات کی فیاضی میں سخاوت اور دکھائیے کیجئے کھولے دل کا مظاہرہ اور آئندہ کیلئے ہمارے ویڈیوز حاصل کیجئے لائک کی بٹن سے اللہ واریس موسیقی 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 موسیقی